نماز میں اسبال کرنا اسبال کیا ہے اسبال یہ ہے کہ آدمی اپنے لباس کو اتنا زیادہ چھوڑے جتنا شریعت نے اجازت نہیں دی ہے آستین یا اسی طرح سے پتلون یا جبجامہ ہوتا ہے یا لنگی یا جببہ اس کو اتنا نیچے چھوڑنا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے شریعت اجازت کہاں تک ہے تخنوں تک تخنوں سے نیچے اجازت نہیں ہے تو تخنوں سے نیچے اپنے پجامے کو یا پینڈ کو یا اسی طرح سے اپنے تہبند کو چھوڑنا اجاز نہیں ہے اس حال میں نماز پڑھنا گناہگار ہے آدمی گناہگار ہوتا ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اسبلا ازارہو فی صلاتہی خویلا فلیس من اللہ فی حل ولا حرام جو انسان اکڑ کے طور پر اپنے پجامے کو یا اپنے تہبند کو نماز میں لٹکاتا ہے اس کا اسبال کرتا ہے فلیس من اللہ فی حل ولا حرام تو کئی معنی علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں اسے اللہ کے حلال و حرام سے کوئی رشتہ نہیں کوئی مطلب نہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں فلیس من اللہ فی حل ولا حرام ایک معنی علماء نے بیان کی ہے کہ وہ اس کے لئے اللہ کی طرف سے نہ جنت حلال ہوگی نہ جہنم حرام اس کے لئے اللہ کی طرف سے نہ جنت حلال ہوگی اور نہ جہنم حرام اس کو امام ابو دعوت نے روایت کیا ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں اکڑ کے طور پر پجاما یا تہبن دھٹکانا یہ منع ہے بغیر اکڑ کے کیا آدمی کر سکتا ہے حدیث یہ بتلاتی ہے کہ اسبال خود اپنی ذات میں اکڑ ہے اور اکڑ کے ساتھ آدمی کریں تو دو برائیاں جمع ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارفع ازارک الہ نصف الساب اپنی ازار اٹھا کہاں تک نصف ساک تک نصف ساک پندلی کو کہتے ہیں آدھی پندلی تک اپنا پجاما ازار تہبن وہاں تک بان فَإِنْ عَبَيْتَ فَإِلَى الْقَعْبَيْن اگر تو ایسا نہ کریں یا نہ مانیں تو فَإِلَى الْقَعْبَيْن تو ٹکھنوں تک وَإِيَّاكَ وَإِسْبَعْلَ الْعِذَار خبردار اپنے تہبن کو ازبال کے طور پر لٹکا مت نیچے مت چھوڑ یعنی ٹکنوں سے نیچے مت چھوڑ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ اس لیے کہ یہ گھمن کی چیز ہے یہ لٹکانا ہی خود کیا ہے گھمن کی چیز ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةِ اور اللہ تعالی گھمن کو پسند نہیں کرتا ہے اکڑ کو پسند نہیں کرتا ہے اس حدیث کو بھی امام ابو دعوت نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کا اسبال کرنا یعنی ٹکنوں سے نیچے پجامہ لٹکانا یہ کیا ہے گھمن کی چیز ہے اور اللہ تعالی کو گھمن پسند نہیں اور نماز سے باہر جب یہ برا ہے نماز کے اندر اور بھی زیادہ برا ہے کہ ایک آدمی عبادت کرے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر غلط ہو تو یہ کتنی بری بات ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے بعض لوگ جیسے نماز میں پجامہ پھر این نماز کے اوقت پلٹاتے ہیں اس کو کتنی محنت کر رہے ہیں بھئی کیوں کر رہے ہیں نہ کریں آپ اپنی پتلوں جب سیئے ہیں تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں اس نے بنا دیا اتنی لمبی اب کیا کریں گے اچھا اتنا بولا کمپنی کی طرف سے جینز پینڈ اتنی لمبی آ گئی اب کیا کریں گے تو ہم نے کیا کیا اس کو موڑ کے ایسا کیا ہے اور ایک فیشن بن گیا ہو گیا کیوں کرے ایسا نہیں کرے اگر مان لیجئے کمپنی آپ کو قمیز بیشی دیتی ہے جس کا آستین ایک دن لمبا ہے ٹیلر آپ کو سی دیا اتنا لمبا کیا کریں گے آپ اس کو پلٹاتے رہیں گے زندگی ورپن خامقہ کا کام دے دیا ہے میرے گو یہی بولے گا نا جا کے اس کو ڈانٹے گا یہ کون سا کپڑا ہے میرے ناپ کے مطابق تم بناو اس کو ضرورت سے زیادہ لمبا کوئی فائدہ نہیں تو وہ پجامے کے لیے وہی قائدہ ہے جو کمیز کے لیے ہے تو آدمی ایسا سی لبائے جو اس کے لیے اس کے قد کے مطابق اپنے قائدے سے زیادہ بعض لوگ بچوں کا سیتے ہیں بڑے کپڑے بڑھتا سی ہو اس کو بولتے ہیں کیوں کل بچے بہت تیزی سے بڑے ہوتے ہیں اس لیے کیا کرتے ہیں چھوٹے بچوں کے بڑے کپڑے سیتے ہیں آپ بڑھنے والے ہو اپنے لیے بھی بڑھتا ہو اپن کا قائدہ ابھی بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی لیے بڑھتا سی رہے ہیں کہ آج آپ نے یہ قریدہ آپ کل تک بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو کام آئے گا کون پہنتا ہے اس کو نہ کریں ایسا لباس خریدیں اگر بڑا بھی ہو آپ کے ناپ سے زیادہ تیرر کے پاس جائیے چار روپے اس کو دیجئے اپنے قد کے مطابق اس کو بنائیے ٹکنوں سے اوپر کیجئے لوگ ہستے ہیں لوگ آپ پہ ہستے ہیں اللہ آپ سے ناراض ہو اس سے بہتر یہ کہ لوگ آپ پہ ہسے ہیں ہے کہ نہیں کل کو آپ کی ڈاڑی پہ ہسیں گے لوگ کل کو آپ کے رنگ پہ ہسیں گے لوگ کل کو آپ کے نام پر اور آپ کے باپ کے نام پہ ہسیں گے لوگ کیا کریں گے بدل دیں گے باپ کا نام کسی کے باپ کا نام ایسا ہوتا ہے کہ رکھ دیا گاؤں میں لوگوں نے اب چل رہا ہے اسی نام اب لوگ ہستے اس کا نام سن کے یہ کیا کرے گا آپ کا نام بدل دے گا تو کیوں آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یعنی عزت پانے کے لیے اللہ کے آگے ظلیر ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے ایسا لباس نہیں پہنے جو اسلام میں جائز نہیں ہے اس لیے اس بال نہیں کرنا چاہیے تو لوگ آگے پوچھتے ہیں اب اگر ہم نماز میں آئیں تو نماز میں کپڑے موڑنا بھی غلط ہے جس آگے حدیث آئے گی اور اس کو لٹکانا بھی غلط ہے تو کیا کریں تو آپ ایک نماز کے لیے تو سوال یہ پوچھ سکتے ہیں زندگی بھر کے لیے سوال آپ ہی نہیں پوچھ سکتے ہیں آپ جیسے نماز آپ کی ہوگی جاؤ ٹیلر کے پاس اپنے کپڑے سے ہی کرا لو اور پہنے والے پہنتے ہیں پہنچا کر کے کوئی آدمی یعنی آپ اتنا لمبا پہن رہے ہیں کہ آپ کی یعنی جوتیوں کی نیچے سے کپڑا جا رہا ہے یہ کونسا کپڑا ہے کونسا فیشن ہے کونسی عقل میں آتا ہی ہے لوگوں کے بعض وقتات اتنے جینس پینٹ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ جوتے اس میں چلے جاتے ہیں اور وہ زمین پہ چل رہے ہیں تو پینٹ زمین پہ گزر رہا ہے آپ کیا مطلب کانٹریکٹ لیے ہیں مفت میں پورے گاؤں کو ساف کرنے کا کس نے بتایا آپ کو کرنے کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس کے ساتھ نجاستیں آپ کے ساتھ گھر میں آ رہی ہیں مسجد میں جا رہی ہیں آپ نہ کریں اس طرح سے ایسا لباس پہنیں جو ساف سترہ ہو اور شریعت کے دائرے میں اسلام کی خوبی ہے کہ ایسا لباس اسلام نے نہیں سکھا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے چوتھی غلطی نماز میں کپڑے سمیٹنا یا موڑنا نماز میں آستین یا پجامے کو کیا کرنا موڑنا یہ بھی صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرنا انس جدہ علی سبعت اعظم ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کریں ہم ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کریں ساتھ ہڈیاں کونسی ہیں پیشانی اور آپ سے رسل میں ناگ بھی اشارہ کیا یعنی مطلب دونوں ایک ہیں پیشانی اور یہ دو ہاتھ ہتے لیاں یعنی گھٹنے اور پھر پاؤں کی انگلیاں تو یہ ساری چیزیں کتنی ہوئی ٹوٹل ساتھ تو چہرہ جو ہے ایک شمار ہوتا ہے اس میں چہرے میں دو چیزیں آتی ہیں ناک اور پیشانی اور ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم کپڑا یا بال نہ سمیٹیں کپڑا یا بال نہ سمیٹیں علماء نے اس سے یہی مانع لیا ہے اور امام نووی نے اس پر اتفاق نکل کیا ہے کہ نماز میں آدمی آستین وغیرہ اس طرح سے موڑ کے نماز پڑے یہ اس میں شامل ہے اسی طرح سے دیگر کپڑے کو سمیٹھ کے نماز پڑنا جس میں پاؤں سے آدمی جو پائنچے ہوتے ہیں پجامے کے جینز کے پتلون کے اس کو موڑ کے پڑے وہ بھی اس میں آتا ہے تو وہ بھی منع ہے یہ بھی منع ہے لٹکانا اور موڑنا بھی منع ہے صحیح کیا ہے اپنے قد کے مطابق کپڑے سی اور کامن سینس ہے یہ تو جتنا ہوتا تیرے کپڑے ہونا چاہیے تجھ سے بڑے تیرے کپڑے کیوں تیرے کپڑے تیرے ناپ کے ہونا چاہیے نہ کہ کسی اور کے ناپ کے جو تجھ سے بڑا ہے تو تُو اپنے ناپ کے کپڑے سی یہی اقل مندی ہے پھر یہ نہ کچھ عالم سے جا کر کہ اگر میں مسجد میں آ گیا اور میرا پجامہ لمبا ہے اور اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے موڑنے سے بھی منا کیا ہے تو موڑ بھی نہیں سکتے چھوڑنے سے بھی منا کیا اور موڑنے سے بھی منا کیا اور نماز چھوڑنے سے بھی منا کیا تو میں کروں کیا کیا کروں آپ نے آپ کو اتنی مشکل پوزیشن میں کیوں ڈالا تو کپڑے خریدا تو سلوایا تو اور مصیبت میں ڈال رہا کہ اس کو اب عالم سوچ رہا ہے اس کو یہ بولوں کیا یہ بولیں تو بھی غلط وہ بولیں تو بھی غلط عالم کو کیوں پریشان کرتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کپڑے شریعت کے احکام کے مطابق بنوائے اپنی پسند سے زیادہ اللہ کی پسند دیکھنا چاہیے نمبر پندرہ نماز میں سترے کا احتمام نہ کرنا سترہ کس کو کہتے ہیں اس آڑ کو کہتے ہیں جو آدمی اور اس کے دوسری طرف جو بھی ہو سکتا ہے گزرنے والا اس کے درمیان خائل ہو جائے یہ پلر بھی ہو سکتا ہے دیوار بھی ہو سکتی ہے کوئی انسان بیٹھا ہوا کھڑا ہوا وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی برچی بھی ہو سکتی کوئی اس طرح کی آڑ بھی ہو سکتی ہے جو انسان اس کی طرف نماز پڑھے اس کو کیا کہتے ہیں سترہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھے تو سترے کی طرف ہی نماز پڑھا یعنی نماز پڑھے تو تیرے سامنے کیا ہونا چاہیے سترہ کوئی نہ کوئی آڑ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ مثلا آدمی ادھر پانچویں صف میں نماز پڑھ رہا اور درمیان میں جگہ خالی ہے یہ صحیح ہے نہیں آدمی کیا کرے آکے نماز کی جسے پیلر ہے وہاں پہ وہاں نماز پڑھ رہا کوئی مسئلہ نہیں یا دیوار ہے یہاں نماز پڑھ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو کوئی نہ کوئی آڑ اس کے لیے ہونا چاہیے اس کو کیا کہتے ہیں سترہ میدان میں جارے ہیں آپ سفر میں جارے ہیں کہیں بھی ہو آپ کے سامنے کیا ہونا چاہیے سترہ ہونا چاہیے ٹوپی سترہ نہیں ہوتی ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹی سی چیز سترہ میں نے پوٹلی رکھ دی سامنے نہیں اونچی چیز ہونا چاہیے کم سے کم کتنی کی جو لکڑی ہوتی ہے اونٹ پر جو بنتا ہے اس کی لکڑی کی مقدار وہ ہونا چاہیے کم سے کم ایک ہاتھ تو ہونا چاہیے تو ایسی چیز ہونا چاہیے جو اتنی ہائٹ والی ہو یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی سترے کی طرف نماز پڑھ جس سے معلوم ہوتا ہے یہ واجب ہے یہ لازم ہے اس کو ابن احبان اور ابن خزیمہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے بلکہ بال نہ سمیٹے یعنی باننا نہیں ہے نماز میں نماز میں جو اس طرح سے پہلے مردوں کی بھی بال لمبے ہوا کرتے تھے تو بال جو ہے اس طرح سے عورتیں بھی کرتی ہیں اس طرح سے باندھ لینا جوڑا بنانا جس کو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے نماز کے حالت میں جائز نہیں ہے تو نماز میں ایسا جوڑا بان کے نماز پڑھنا صحابی نے کہا کہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے ایک صحابی نے ایسی باندھا تھا نماز پڑھ رہے تھے دوسرے صحابی کے پیچھے سے کھولا تو وہ غصہ ہوئے کیا کیا آئی ہے نماز میں ان کو غصہ آیا تو نماز کے بعد انہیں کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اب بہت بحث نکلے گی اس سے دورانِ گفتگو سوال نہ پوچھیں بعد میں الگ سے سوال پوچھیں سترے سے قریب نہ ہونا کیونکہ پچاس یہی ختم کرنے ہم کو باپ کے ساٹھ ہوں گے کیونکہ ہر سوال کا ایک بیٹا ہوتا ہے پھر پوتا پھر نمازہ کتنے سارے ہوتے ہیں اس کے اچھا بیٹھے بیٹھے ایک سوال سن کے دوسرے کو سوال یاد آتا سترے سے قریب نہ ہونا یہ بھی غلطی ہے یعنی سترہ دیوار ہے مثلاً مسجد کی اور آدمی دور پڑھ رہا ہے نماز یہ بھی غلط ہے سترے سے قریب ہونا چاہیے کتنا قریب ہونا چاہیے اتنا قریب کہ ایک آدمی سدہ کرے تو اس دیوار یا اس سترے کے اور اس کے سدے کے دربیان کتنی جگہ ہو بکری گزرنے کی اتنی جگہ ہونا چاہیے تو آدمی اتنا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ سترے کی طرف نماز پڑھے اور اس سترے سے قریب ہو جائے کیا کریں اس سترے سے قریب ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سترہ اختیار کرنا حکم ہے وہیں سترے سے قریب ہونا بھی حکم ہے دور نہیں اور کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے کسی کو اپنے سامنے سے آنے سترے کے اور اس کے درمیان سے سدے کی جگہ اور اس کے درمیان سے گزرنے نہ دے اور پھر بھی اگر کوئی آتا ہے اور اس کی نماز اس کی سامنے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو رو کے اگر نہیں رکتا ہے اور جانا ہی چاہتا ہے اس سے لڑے اس لئے کہ وہ شیطان ہے اس لئے کہ وہ کیا ہے شیطان ہے یعنی وہ شریر انسان ہے شیطان کے معنی کیا ہوتے ہیں شرارت کرنے والا تو وہ شر والا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے شیطان ہے ہو سکتا آپ کا گھر والا ہو تو آپ نے کہا یہ کیسا شیطان ہوا تو انسان ہے سالوں سے جان رہا ہوں اس کو وہ شیطان ہے کا مطلب وہ شیطان والا کام کر انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں جنات میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جانوروں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں کالے گتے کو کیا کہا یعنی کہ آپ دیکھ کے ڈھریں اس میں کہیں اس میں جن تو نہیں وہ جانوروں میں شیطان ہے سمجھ پی آئے وہ جانوروں میں شیطان ہے شیطان شریر کو کہتے ہیں شر والا اس حدیث کو امام ابو دعوت ابن ماجہ اور ابن حبان اور بہقی نے روایت کیا ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو چاہیے ایک کہ وہ سترے سے قریب ہو آپ کا سترہ اس سے آپ کو قریب ہونا چاہیے کبھی بھی نماز پڑھیں آپ سنن وغیرہ درمیان میں مسجد کے نہ پڑھیں بلکہ کہاں پڑھیں دیوار سے پیلر سے قریب ہو کر پڑھیں دو کوئی سامنے سے جانے کی کوشش کریں تو آپ کیا کریں اس کو روک دیں اس کو روکنے کی کوشش کریں اس حدیث کی آگے بھی ہم کو ضرورت پڑھے گی نمبر سولہ قدرت کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے پس خانسی آ رہی ہے تو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے آج کل کیا ہو گیا ہے کرسی پہ نماز پڑھنے کا ایک فیشن چل پڑھا ہے تو جو آدمی واقعی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے سب کچھ ہے بس اس کو زکام ہو گیا تو کیا کر رہا ہے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کیونکہ اس میں ایک الگ پن ہے حضرت تو بازوں میں پڑھتا ہے نہیں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر آپ کے لیے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں اور وہ نماز ہوتی نہیں پڑھ رہا ہے دو سال سے تین سال سے نماز نہیں ہو رہی اس کی کیوں کیونکہ وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اور پھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی اس کی یاد رکھیں اس پہ مستقل کبھی ہم لوگ ایک درس لیں گے انشاءاللہ کرسی کی نماز وہ جائز ہے لیکن کس کے لیے جس کے جس کے لیے وہ جائز ہے یعنی اس کے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی سلاحیت نہیں ہے استعداد نہیں ہے واقعی کوئی بہت بڑا ہے یا پاؤں میں کوئی تکلیف ہے یا کمر میں سپائن میں کوئی پرابلم ہوا ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے یہ نہیں کہ وہ حرام ہے بعض لوگوں نے یہ بھی فتوے دیے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی خامقہ کا غلو ہے کرسی پر نماز ہوتی ہے اس کے لیے اس کی نماز ہوتی ہے جو اس کے علاوہ نماز پڑھنے کی قدرت اس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے مسئلہ ہے عن عمران ابن حسین عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحابی ہیں قال كانت بی بواسیل مجھ کو بواسیل کا مرض تھا فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاح تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا کہ اس تقلیف میں میں نماز کیسے پڑھوں فقال صلی قائمن فئلم تستطی فقائدن آپ نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھیں فئلم تستطی فعل جمب اور اگر بیٹھ کی بھی نماز نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے نماز پڑھیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ اگر کھڑے ہو کرنا پڑھ سکے تو بیٹھ کے اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکے تو لیٹ کے معلومہ کہ نماز ماف نہیں ہے بیمار ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے نہیں لیٹ کے پڑھ سکتا ہے پڑھا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے پڑھا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کے پڑھا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگلی حالت میں انتقال اسی کے لیے جائز ہے جو پہلی حالت پر قادر نہ ہو کیونکہ کیا کہا آپ نے پہلے حکم کیا دیا کھڑے ہو کر پڑھ تو یہ اصل ہے قیام کیا ہے اصل ہے اگر یہ ادا نہ کر سکے تو بیٹھ کے پڑھ لیکن جو بیٹھ کر قادر ہے وہ لیٹ نہیں سکتا ہے اس کے لئے بھی کیا ہے بیٹھ نہیں سکتا ہے تو جا کے وہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر استطاعت کھڑے ہونے کی ہے اور وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کھڑے ہونا کیا ہے نماز کا وہ رکن ہے کھڑے ہونا کیا ہے نماز کا رکن ہے اس کی بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو جو کھڑے ہونے پر قادر ہو اگر بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی کتنی خراب چیزیں دیکھئے نماز ہی نہیں ہو رہی اس کی تو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس کے مسائل ہم دیکھیں گے کہ کرسی پر جو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس میں کیا حکام ہے کبھی گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے کبھی پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے کوئی بیٹھ سجدہ نہیں کر سکتا کوئی رکو نہیں کر سکتا ہے کوئی اتعیات نہیں پڑھ سکتا ہے اس کے کیا حکام ہیں انشاءاللہ مستقل کسی درس میں ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ بخاری کی حدیث ہے جس سے معالم ہوتا ہے کہ جو آدمی قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز کھڑے ہونے کی قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی اس لئے کہ اس نے رکن کو ترک کیا ہے جیسے کوئی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا پیچھے کرسی رکھ لے اس کو بیٹھنے نہیں آتا فریکچر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یا اس کے کچھ یعنی ہڈیوں کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے آپریچن وہ ہوتا ہے فولڈ نہیں کر سکتا ہے اس کو سجدہ میں نہیں جا سکتا ہے آتا ہی آدمی بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے تو وہ آدمی کیا کرے گا کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا وہ رکو بھی کر سکتا ہے رکو بھی کرے گا لیکن جب سجدہ کا وقت آئے گا تو پھر کورسی پہ بیٹھے گا اور جھک کر سجدہ کرے گا کبھی آدمی جھک بھی نہیں سکتا ہے صرف کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا اور رکو کیلئی کیا کرے گا کرسی پر بیٹھ جائے گا تھوڑا جھکے گا سدے کے لیے زیادہ جھکے گا کبھی آدمی رکو نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے سدہ کر سکے تو کیا کرے گا کھڑے ہو کے نماز پڑے گا رکو کیلئے کرسی پر بیٹھے گا اور سدے کے لیے زمین پر جائے گا تفصیلات ہیں انشاءاللہ کسی درس میں ہم اس کو دیکھیں گے لوگ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کرسی پر اور سارا معاملہ کرسی پر ہو رہا ہے نماز نہیں ہوگی جس پر قادر ہے اس کو وہ کرنا پڑے گا ٹھیک نمبر سترہ نماز میں ہاتھ چھوڑ دینا یا ناف کے نیچے ہاتھ باننا یہ بھی غلطی ہے اس لئے کہ دونوں کا ثبوت نہیں ہے ہاتھ چھوڑنے کا بھی نہیں اور ہاتھ ناف کے نیچے باننے کا بھی ثبوت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑنا یا ناف کے نیچے ہاتھ باننا ثابت نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے رائٹ ہینڈ کو لیفٹ پر اپنے سینے پر رکھا یہ حدیث امام ابن خزیمہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اور اس طرح کی اور بھی روایتیں آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ثابت ہے کہ نماز میں آدمی کو ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے قیام کے حالت میں آدمی سینے پر ہاتھ باندھے ناف کے نیچے باننے کی حدیثیں تمام تر ضعیف ہیں ہاتھ چھوڑنے کی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ایک روایت عبداللہ ابن زبیر سے آئی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز کیا کریں؟ سہری میں دیری کریں افطار میں جلدی کریں اور نماز میں اپنے ہاتھ باندھیں یعنی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں اور آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا بخاری کی روایت ہے کہ ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ہم نماز میں باندھیں تو ہاتھ چھوڑنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے لہذا راجح قول اس میں یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ انبیاء کا طریقہ کیا ہے ہاتھ باندھنا اور آپ نے حکم کس کا دیا ہے وَسَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي وَسَلُّوا جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو دیکھو کوئی آدمی کہتا ہے صحابی ہیں تو تطبیق عبداللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جبکہ وہ منسوخ ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ راجح ہوگا دوسروں کے مقابلے میں نمبر اٹھارہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ناف کی نیچے باندھنا زیادہ عدب ہے ہم کہتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے اس میں زیادہ عدب ہے عدب کیا ہے جو سنت سے ثابت ہے وہ زیادہ عدب کی چیز ہے یہ نہیں کہ ایک آدمی اپنی عقل سے تیہ کر گی زیادہ عدب لگتا ہے کوئی کہے گا ایسا باندھنا زیادہ عدب کی چیزیں بچوں کو دیکھو سکول میں عدب سے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا اس کو زیادہ عدب بتائیں گے کوئی آدمی پیٹ کے پیچھے بان لے زیادہ عدب ہے اس لئے کہ ملٹری میں لوگ ایسا کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی آدمی اپنی عقل سے عدب تیہ کر سکتا ہے نہیں سنت ہی عدب ہے سنت ہی عدب ہے بلکہ بعض علماء نے جسے اپنے حجر وغیر نے کہا یہ زیادہ عدب ہے کیونکہ نماز میں آدمی سینے پر ہاتھ رکھ رہا ہے عالم ناشرح لکا رب شرح لی صدری تقوی یہاں ہوتا ہے اور آپ نے اشارہ کدھر کیا سینے کی طرف کہا سب سے زیادہ حفاظت کی اس کو ضرورت ہے کس کی حفاظت کی ضرورت ہے اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ آدمی قلبِ سَلِيمٍ لے کر اللہ کے پاس جائے وہ کہاں ہیں سینے میں کہا سینے پر باندھو حفاظت اس کی کرو تو عقل چلانا چاہے تو ایسا بھی چلا سکتے ہیں تو آدمی عدب اپنی عقل سے تیہ نہ کرے ہم ابن حجر کے قول کی وجہ سے نہیں باندھ رہے ہیں سمجھ میں آئی بات کوئی کہے گا اچھا ہم بھی نیا نکالتے کچھ تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ ہے اس لئے ہم یہ کرتے ہیں نمبر اٹھارہ رکو سے قبل اور بعد اور تشاہد کے بعد رفلِ دین نہ کرنا یہ بھی غلط دی ہے نافع رحمت اللہ علی تابعی ہیں کہتے ہیں اَنَّ ابن عمرہ اَنَّ ابن عمرہ کَانَ اِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعْ يَدَي عبداللہ ابن عمرہ رضی اللہ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور رفلِ يَدَيْن کرتے یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے کان تک کندوں تک بھی ثابت ہے اور کانوں تک بھی لیکن کان میں ڈالنا یا کانوں کو چھونا یہ ثابت ہے نہیں بعض لوگ کان کو چھوتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہر مرتبہ کانوں کو ٹچ کرنا کوئی دلیل اس کی نہیں کانوں تک ہے اور کندوں تک ہے آدمی کندوں تک بھی اٹھا سکتا ہے وَإِذَا رَكْعَ رَفَعْ يَدَيْهِ جب رکو کرتے تب بھی رکو سے قبل کیا کرتے رفلِ دَيْن وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعْ يَدَيْهِ جب سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے وَإِذَا قَالَ مِنَ الرَّكْعَ عَتَيْنِ رَفَعْ يَدَيْهِ جب دو رکتوں کے بعد یعنی اتحیات سے اٹھتے تب بھی رفلِ دَيْن کرتے وَرَفَعْ ذَلِكَ ابن عُمْرَ الٰى نَبِي اللَّهِ صلی اللَّهُ علیہ وسلم اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی اس عمل کو مرفوع بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کی نسبت کس کی طرف کی ہے یہ عمل کس کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کتنے مقام ملے پہلے مقام پر دوسرا رکو سے پہلے تیسرا رکو کے بعد اور چوتھا اتحیات سے کھڑے ہو کر یہ چار مقام ہیں جہاں پر رفلِ دَيْن سراحت کے ساتھ ثابت ہے یہ بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری نے امام البخاری نے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ منصوخ ہو گیا رفلِ دَيْن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نمازی سے فاسد ہو جاتی سب چیزیں غیر معتبر ہیں صحیح نہیں ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ضعیف ہے اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی اس سے رفلِ دَيْن منصوخ ثابت ہوتا نہیں اس لئے کہ صحابی کے عمل سے نبی کا عمل منصوخ نہیں ہوتا ہے صحابی کے عمل پر نبی کا عمل کیا ہے مقدم ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے میں نے کہا تطبیق کی بھی قائل تھے دونوں ہاتھ رانوں میں اس طرح سے رکھتے تھے گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے وہ پہلے تھا وہ منصوخ ہو گیا ان کو معلوم نہیں رہا ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ آج ہم وہ کریں گے نہیں گھٹنے پر رکھے تو اگر مارتے تھے ہاتھ اس طرح سے درمیان رکھو صحیح ہے نہیں معلوم ہوا کا مطلب نہیں معلوم اس سے ان کی شان میں کمی نہیں آئیں بڑے عالم کو بھی ایک مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو کیا کریں گے اس سے ان کا علم گھڑ گیا نہیں جنہی باتیں ان کو معلوم تھی ہم سے بہت زیادہ تھی تو کوئی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کسی بڑے عالم کو بھی معلوم نہ ہو تو ان کے اس عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے ہم یہ روایت اور اس طرح کی کئی روایتیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع دین کرنا آیا ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تو لہٰذا علماء نے بتایا ہے کہ یہ جس نے جانا وہ دلیل اس پر ہے جس نے نہیں جانا جس نے ذکر کیا وہ اس پر دلیل ہے جس نے ذکر نہیں کیا تو جب آ گیا تو کیا ان کو جھوٹا کہیں گے آپ انہوں نے جو بیان کیا اس کا کیا کریں گے عمل تو ثابت ہوا نا اب منصوب ہوا کیلئے دلیل چاہیے ابن مسود نے کہا یہ منصوب ہو گیا نہیں انہوں نے کہا یہ منع ہے نہیں تو اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی جبکہ روایت ہی ضعیف ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ رفع دین کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ بت رکھ کے آتے تھے یہ پیدر لوگ ہیں ایک دم کوئی اقل میں آنے والی بات کون رکھ کے آتا تھا آپ دیکھیں صحابہ کے بارے میں آپ کہیں گے بت رکھ کے آتے تھے اور جبکہ صحابہ نے نقل کیا ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کے آپ بھی بت رکھ کے آتے تھے اور بت رکھ کے آنکھیں بھی آدمی نماز ہی سب پڑھ سکتا نہیں گرتا ہوں اچھا اگر یہ ترقیب تھی گرانے کے لیے تو پہلے اس میں تو گر جانا چاہیے اختلاف تو بعد والوں میں پہلا تو سب ہی کر رہے ہیں ابتداء میں نماز کی سارے لوگ کر رہے ہیں اچھا اگر وہ بت گرانے کے لیے تھا اور آج بت رکھ کے تو پھر بت اگر پہلے کی ضرورت باقی ہے تو دوسرے کی بھی تو باقی ہے اگر بت گرانے کا ماحول موسم ختم ہو گیا اور آپ چھوڑ دینا چاہیے تو پہلا بھی چھوڑ دو لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ نماز کے باہر ہے نماز کے اندر منع ہے اور بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں جس کا بھی وقت نہیں ہے گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ مت اٹھاؤ تو ویتر میں اٹھاؤ عید کی نماز میں اٹھاؤ جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا رفل ایدین گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ لوگ بھی ایدین میں اٹھاتے ہیں زائد تکبیرات میں وہ لوگ بھی ترمے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح سے تو اس کی دلیل کہاں سے ملی تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو سیلف کانٹریڈکشن ہے اپنی تردید آپ تو اس سے زیادہ بری تردید کیا رد کرنے کے لئے یہ ساری باتیں غلط ہیں صاف سریح اور اتمنان والی بات یہی ہے کہ رفل ایدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور بعض ایسے صحابہ جسے والی ابن حجر ہے یا مالک ابن حویرس ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے رفل ایدین ذکر کیا جبکہ وہ بہت بعد میں آئے یعنی آٹھ نو ہجری میں ملنے کے لئے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تب تک رفل ایدین تھا تو اس کے منسوخ ہونے کا کوئی تذکرہ کوئی دلیل نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افاد کے بعد بھی ابن عمر کر رہے ہیں تو اگر یہ منسوخ ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں بہرحال نمبر انیس امام کے پیچھے سورة الفاتحہ نہ پڑھنا یہ بھی غلطی ہے بعض لوگ امام کی پیچھے سورة الفاتحہ نہیں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لما لم یقرأ بفاتحة الكتاب اس کی نماز نہیں جو سورة الفاتحہ نہ پڑھے جو شخص سورة الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں جس چیز کے بارے میں آئے کہ نماز نہیں اس سے معلم ہوتا ہے کہ وہ نماز کا رکن ہے اس کی بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو امام کی پیچھے یا اکیلے میں مقتدی ہو یا منفرد ہو اس کو سورة الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے اس کی بغیر نماز نہیں ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہے اور اہل علم کا اس میں اختلاف ہے راجح خال اس میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے سری اور جہری دونوں نمازوں میں سورة الفاتحہ پڑھنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ نے نماز کی بات کہا لَا لَكُمْ تَقْرَأُنَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم جلدی ہلی پڑھتے ہیں ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا لَا تَفَعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مت کرو ایسا سوائے سورة الفاتحہ کے مت پڑھو اس لیے کہ اس کی نماز نہیں جو سورة فاتحہ نہ پڑھے اس کو امام ابودعود اور نصیب وغیر نے روایت کیا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں جہری نماز ہونے کے باوجود امام کے پیچھے ہونے کے باوجود آپ نے بقیہ تمام سورتوں کے پڑھنے سے منع کیا اور سورة الفاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا اور وجہ کیا بتائی اس کی بغیر نماز نہیں تو معلوم ہے کہ جہری نماز میں بھی پڑھنا چاہیے مقتدی کو پڑھنا چاہیے امام کی پیچھے پڑھنا چاہیے امام کی پیچھے پڑھنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَانْسِتُ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پرہم کیا جائے تو اس آیت سے معلوم ہوتا کہ امام کی پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے دیکھیں یہاں پر اس آیت میں امام وغیرہ کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے اس میں مجرد قرآن پڑھنے کا ذکر ہے جب قرآن پڑھنے کا ذکر ہے تو کیا امت میں کوئی اس پر عامل ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو دوسرا کچھ بھی بات نہ کرے چپ رہے اور دھیان سے سنیں اس کے لئے واجب ہے تو اس کا قائل نہیں ہے بلکہ بعض ہنفی علماء جیسے اشرف علی تھانیو اغرا نے بھی یہ بات کہی ہے یہ اس زمانے میں وہ مشرقین ایسا کرتے تھے اس کے لئے اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے بھی کہا ہے اس بات کو اور آدمی دیکھے کہ اس پر کسی کا بھی عمل نہیں ہے مثلا آپ دیکھئے جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے اس آیت سے دلیل لیتے ہیں اب اگر مثال کی طور پر فجر کی نماز کے لئے آدمی آ گیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سنت پڑھو پھر امام کے ساتھ شریک ہو مسجد میں وہ سنت پڑھ رہا ہے جبکہ امام خیرت کر رہا ہے اب امام خیرت کر رہا ہے تو کیسا پڑھ رہا پڑھ رہا نا پھر کیسا بلے سنت ہے چھوڑنا نہیں چاہیے اور اللہ کا حکم توڑنا چاہیے تو ہم یعنی آپ غور کریں کیا دلیل ہے پھر رمضان کا مہینہ ہے تراوی چل رہی ہے امام صاحب ہر دو چار رکعت کے بعد بولتے ہیں جن لوگوں نے فرض نماز عشاء کی نہیں پڑھی ہے وہ تراوی میں شریک نہ ہو پہلے فرض پڑھ لیں اس کے بعد تراوی میں شریک ہو کیسا پڑھنا امام صاحب آپ پڑھ رہے ہیں ہم کے بیچے ہم کیسا پڑھنا قرآن پڑھا جا رہا ہے چاہے جیسے ہی پڑھا جا رہا ہو لیکن یہ اب فرض نماز پڑھے تو یہ پڑھے گا کی نہیں پڑھے گا پڑھے گا وہ فرض پڑھ کے اس میں شامل ہو رہا ہے تو اب وہ حکم کہاں گیا قرآن کا منسوق ہو گیا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور قرآن خیاری میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا تو ایک پڑھ رہا دوسرے نے کیا ہونا چاہیے پھر جو پہلے پڑھا دوسرے والوں نے سب اس کے بعد چپ ہونا چاہیے لیکن پورے مکتب میں صاحب پڑھ رہے ہیں مولم بھی پڑھ رہا بچے بھی پڑھ رہے ہیں قرآن تو وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُ لَهُ نہیں یہاں پر یہاں کہاں گیا حکم وہ یہ سب باتیں ہیں بلکہ اگر ایسا اس کا مانا مان لیں تو کوئی بھی اگر آ کے آدمی بات کرنا چاہتا ہے جسے آپ کی مثال کتاب پر آپ سے کوئی کرزہ حصول کرنے کے لئے آ گیا آپ کیا کریں گے اَلِفْ لَا مِنْ تَعْلِقَ الْقِتَابُ لَا رَيْبَ بِيُدَلِلُ اُتَّقِقِ بُلْتَا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُ لَهُ آنسِتُو اب وہ بسار میں کڑھ رہے ہیں آنکھ جا بھی نہیں سکتا ہو فَسْتَمِعُ لَهُ سُنو کتم کر اللہ کے بندے کب جاؤں میں بول بھی نہیں سکتا ہے سمجھ میں آری بات تو آیت عام ہے اس کو خاص کرنے کے لئے آپ کے پاس دلیل چاہیے تو یہاں پر اس کا شانِ نوزول ہی سباب میں نہیں ہے یہ آیت مکی ہے اور مشرقین شور مچاتے تھے قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے لَا تَسْمَعُ لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِي لَا لَكُمْ تَغْلِبُون یہ قرآن جب پڑھا جائیں تم سنو من شور مچاؤ دیکھئے دو چیزیں بیان کی گئی لَا تَسْمَعُ لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِي کہ تم قرآن سنو مت اور شور مچاؤ کہا گیا سنو اور چھپ رہو آپ دیکھیں دونوں باتیں کیا ہو رہے ہیں اس کی بالمقابل بیان کی جا رہے ہیں سنو مت تو سنو اور شور مچاؤ تو کیا کرو چھپ رہو یعنی یہ چیز علم اگر نہیں ہوا آدمی کے پاس تو کچھ بھی بولتا ہے اور بعض علماء کا فتوہ دینا کہ ان کا کہنا ہے کہ اس باب میں ہیں کسی عالم کے قوض سے اگر دلیل ملتی ہے تو پھر امام البخاری سے لیجئے انہوں نے پوری کتاب لکھ دی کہ امام کی پیچھے پڑھنا چاہیے عمر بن خطاب کا آپ نام لیتے ہیں طلاق کے مسئلے میں فلا مسئلے میں تو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھیں ان کا فتوہ سے پوچھا کسی نے ہم امام کی پیچھے بھی پڑھیں کہاں ہاں امام کی پیچھے بھی پڑھو تو اب یہ کس کا فتوہ ہے خلیفہ راشد کا نہیں ہے تو مسئل میں اختلاف ہوتا ہے اس کی بنیاد پر کسی کو گمراہ نہیں بولنا چاہیے دلیل کا تقاضی ہے کہ امام کی پیچھے پڑھنا چاہیے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ امام کی پیچھے پڑھنا چاہیے نمبر بیس امام و مقتدی کا سری جہری نماز میں سرن آمین کہنا یعنی تمام نمازوں میں لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں آمین آہستہ کہو یہ بھی غلطی ہے سری نماز میں آہستہ کہی جائے لیکن جہری نماز میں جہر کے ساتھ یعنی آواز کے ساتھ آمین کہنا چاہیے یہ سنت ہے بعض لوگ کہتے ہیں آپ اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں کیوں اتنی بیعث کرتے ہوں تو آپ کیوں کرتے ہوں ایک آدمی زور سے آمین کہے اس کو لوگ روکتے ہیں یہاں نفی مسجد ہے یہاں پہ زور سے آمین نہیں کہا تب ہی تو بات آتی کہ لوگ دلیل ہے بیچار ہے اس کو آپ بولنے دیتے تو وہ کیوں کسی سے لڑتا لوگ کیا کرتے ہیں خود اس کو چھیڑتے ہیں خود اس کو ڈانٹتے ہیں خود اس کو منع کرتے ہیں جب وہ بات کرنے لگتا ہے دلیل دینے لگتا ہے تو پھر لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں یہ لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل میں بیعث کرتے ہیں تو آپ اگر نہیں ٹوکتے ہو اس کو تو وہ کیوں آپ سے بحث کرتا آپ خود ٹوکے اس کو شروعات آپ نے کی کوئی آدمی دوسرے کو منع تو نہیں کرتا اب مان لیجئے کوئی ایلیدیس امام کے پیچھے نماز لوگ پڑھ رہے ہیں مسجد ایسی جس کا نظام پورا صلفی ہے اب کوئی آدمی آیا وہ زور سے آمین نہیں بولا کوئی اس کا گلہ دبا کے بولتا زور سے بول بولتا کوئی اس کو آپ سوچیں کہ سلام کے بعد کیوں یہاں آیا زور سے بولنا کوئی بولا آج تک نہیں بولا آج تک وہ ناف کی نیچے باندھا کوئی اس کا ہاتھ پگڑ کے اوپر گیا نہیں کیا لیکن آپ دیکھئے دوسری مسجدوں میں جائیں گے تو آدمی مزاق اڑاتا ہے ڈانٹتا ہے اور بولتا ہے ہاں اسی نماز پڑھی جائے گی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں میں اختلافات ہیں صحیح بات راجح قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ آمین جہرن ہونی چاہیے جہری نماز میں ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ تو آپ نے جہر سے آمین کہی نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کیا تھے امام تو آپ نے آمین کیسے کہی جہر سے کہی تو امام کو آمین کیسے کہنا چاہیے جہر کے ساتھ آواز سے آمین کہنی چاہیے تو آج عام طور سے بعض مسجدوں میں دیکھنے میں آیا انفی امام ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے میرے پیچھے کچھ سلفی بھی ہیں تو کیا کرتا ہے میں تم کو آمین بولنے نہیں دوں گا واللہ ہی ہم نے دیکھا ہے غیر المغضوب علم العضالین پھر علم طرقہ ایسا کرتا ہے بیچ میں رکتا تک نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے دھیان اللہ کی طرف ہے کہ ہماری طرف ہے بھائی تھیرا دھیان کچھ جیتنا چاہتا ہے کچھ مطلب جنگ کا میدان ہی ہے کہ میں تجھ کو بالکل انٹری نہیں دوں گا کیا ہے یہ ایک آمین بول دے گا تیرا کیا جائے گا تو مت بول تیری مرضی بھائی اس کو تو بولنے دے میں تو نہیں بولوں گا تم کو بھی بولنے نہیں دوں گا اتنا گیپ ہی نہیں دوں گا اب وہ بیچارہ پیچھے والا بولتا ہے میں تو بول کے رہوں گا تو بولتا ہے وہ بھی تو مسیدوں میں اس طرح کا ماحول بنانا اچھی چیز نہیں ہے اس طرح کا ماحول بنانا اچھی چیز نہیں ہے اس کو درمیان میں وقت کرنا چاہیے اس کو اپنی آمین تو بول تو سری تو بول تیری تو بول تو خود آمین نہیں بولا سمجھ میاری بات کہ اس نے اس سے آمین چھیننے کے لیے اپنی آمین بھی کھو دی جہری آمین کی مخالفت میں اپنی کم سے کم سری آمین تو بول لیتا وہ بھی نہیں بولا اس نے حالانکہ حدیث کیاں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ملی آپ نے آمین کہا اور آپ نے کیا کہا جہرن آمین کہی جہرن آمین کہی تو امام نے آمین کہنا چاہیے ان کیا ہے امام آمین نہیں بولے گا بعض علماء کا یہ بھی فتوہ ہے امام آمین بولے گا امام پر یہ سنت ہے اس کے لیے کہ وہ آمین بولے فجہرہ بھی آمین یہ ابو دعوت کی روایت ہے اور حسن صحیح ہے مقتدی کیلئے کیا ہے اب اس حدیث کو کوئی آدمی دیکھ کے بول سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نا پیچے والے کہاں سے بولیں گے ابن جریج کہتے ہیں کہ انہوں نے عطا سے کہا کہتے ہیں قلت لہو اکان ابن الزبیر یؤمن علی اثری ام القرآن کیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ام القرآن پڑھ کر اس کے بعد آمین کہتے تھے قال نعم کہا ہاں عبداللہ ابن زبیر کون ہے صحابی ہیں وَيُؤَمَّنُ مِّن وَرَائِهِ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّتًا کہتے ہیں وہ بھی آمین کہتے تھے اور ان کے پیچھے یعنی وہ کون ہوئے امام اور ان کے پیچھے مقتدی وہ بھی آمین کہتے تھے ام القرآن یعنی سورة الفاتحہ پڑھ کر یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی ہے یعنی امام بھی آمین کہتا اور مقتدی بھی آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ مسجد میں کیا ہوتی ایک گونج پیدا ہو جاتی ہے تو امام اور مقتدی دونوں کا جہرن آمین کہنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے لہذا ہم کو ایسا ہی کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے اور دعا چھپکے چھپکے ہونا چاہیے زکریہ علیہ السلام نے دیکھو کیسے چھپکے چھپکے دعا کیے تھے اور اصل دعا میں چھپکے چھپکے کرنا ہے صحیح ہے لیکن اصل دعا میں اخفا ہے سوائے ان دعاوں کے جن میں جہر ثابت ہو یہ وہی لوگ ہیں جو دیکھئے اللہ رحم فرمائے انسان ذرا اپنے بارے میں غور نہیں کرتا ہے کہ میں اپنی باتوں کی مخالفت کتنی کر رہا ہوں نماز کے بارے میں جب بات ہوگی کہیں گے دیکھو آمین دعا ہے اس لئے آہستہ پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اور فرض نماز کے بعد جو دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا نہیں ہیں تو اس کا ثبوت ہے اور جہر کا بھی ثبوت ہے صرف دعا کو آہستہ پڑھنا چاہیے کی دریل لے کر اس کو چپکرا رہے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا جہر کے ساتھ اجتماعی طور پر اس کا سیرے سے ثبوت نہیں ہے لیکن وہاں پر یہ بات یاد نہیں آتی ہے یہ کون سی یعنی کیا طریقہ ہے اجتماعات میں ہو یا مختلف مقامات پر ہو دعا کر رہے ہیں زور سے وہاں آہستہ دعا کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے آمین میں آدھا گی جس میں جہر ثابت ہے تو جب آدمی نہیں ماننا چاہتا ہے تو زبردستی عمومی دلیلوں کو زبردستی کہیں نہ کہیں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارا کہنا یہ ہے دعا اصلاً آہستہ مانگنا چاہیے سوائے اس کے جہاں دلیل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کی ہے تو آدمی کے لیے دونوں چیزیں ثابت ہیں نمبر اکیس یہ بھی غلطی ہے کہ آدمی نماز میں یہاں وہاں دیکھے نماز میں کیا کرے بعض لوگوں کی آنکھیں پوری نماز میں مسجد میں یہاں بھی دیکھا پنکھے گھڑی اچھا آنے جانے والوں کی کبھی نظریں ان سے ٹکرا جاتی ہیں پھر نیچے دیکھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا دیکھے تو اس کو آدھا برزے کہنا چاہیے نماز میں یہاں وہاں دیکھنا یہ غلطی ہے نماز میں نگاہ کہا ہونی چاہیے سدھے کی جگہ پر ہے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاح میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز میں یہاں وہاں دھیان دینے کے بارے میں فقال ہوا اختلاس ہوا اختلاس یخترسہ الشیطان من صلاة العبد آپ نے فرمایا کہ یہ وہ حصہ ہے جو شیطان بندے کے نماز میں سے اچھک لے جاتا ہے اختلاس کہتے ہیں کسی کی نظروں کے سامنے کوئی چیز چھین کے لے جانا تو یہ کیا ہے تیزی کے ساتھ میں کسی کے ہاتھ میں سے کچھ چیزیں کوئی چیز آدمی چھین کے لے کے بھاگتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اختلاس تو یہ اختلاس ہے جو بندے کی نماز میں سے شیطان کچھ حصہ اچھک لے جاتا ہے اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے تو معلوم یہ واقع ہے نماز میں دھیان یہاں وہاں دینا نماز میں سے کچھ حصہ ضائع کر دیتا ہے یعنی نماز کا سواب کم ہوتا ہے اور نماز کا فائدہ بھی ختم ہو جاتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القعبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قعبہ میں داخل ہوئے مَا خَلَفَ بَصَرُهُ مَوْدِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ٹکی رہیں یہاں تک کہ آپ باہر نکلیں یعنی نماز میں آپ کی نگاہ کا تھی سجدے کی جگہ پر آپ پوری نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ باہر نکلیں تو اصل نماز میں کیا ہے نگاہ کا ہونی چاہیے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ قعبہ میں بھی نماز پڑھی جا سکتی آج تو الاؤڈ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قعبہ میں جا کے بھی نماز پڑھی ہے اس حدیث کو امام ابن خزیمہ بحقی اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری نماز میں نگاہ کہاں ہونا چاہیے صدیقی الا یہ کہ کچھ اور دلیل آئی ہو جیسے ایک آئے گی اتحیات میں نگاہ کہاں ہوں انگلی کے اشارے پر اور سلام پھیرتے وقت کہاں ہوں دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے جو ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کی طرف اس کے علاوہ پوری نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے صدیقی جگہ پر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جو رکوع میں جو ہے آدمی پاؤں کے انگوٹے کو دیکھیں کون سے دائیں کہ بائیں دونوں کو تو نہیں دیکھ سکتا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یا تحیات میں دامن پر نگاہ رکھے کوئی دلیل اس کی نہیں ہے بعض لوگ سدے میں آگ بند کر لیتے ہیں اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے نماز میں آگ بند کر لینا یہ بھی غلط ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے سدے کی جگہ پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشاہد میں بیٹھتے ہیں تشاہد کس کو کہتے ہیں اتحیات کی پوری حالت کو وَضَعَ كَفَهُ الْيُسْرَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ اِشَارَتَهُ کہ آپ وَضَعَ كَفَهُ الْيُسْرَ اپنی بائیں تیلی اپنی بائیں ران پر رکھتے تھے وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ سببابہ کس کو کہتے ہیں یہ انگلی یہ کیا ہے اس کو سببابہ کہتے ہیں سب کی وجہ سے الزام دینے والی انگلی اس نے مارا مجھ کو تو یہ کیا ہے سببابہ ہے اس لئے سببابہ کہتے ہیں اس کو سب کی وجہ سے تو سببابہ سے اشارہ کرتے ہیں یعنی دائیں ہاتھ کی سببابہ سے اشارہ کرتے لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ اِشَارَتَهُ آپ کی نگاہ آپ کے اشارے سے آگے نہیں جاتی یعنی آپ کی نگاہ کس پٹی کی رہتی اشارے پر تو معلوم ہے کہ پوری نماز میں نگاہ کہاں رہے سدی کی جگہ پر سدی میں کہاں رہے ناک پر بعض لو کہتے ہیں کہ سدی میں کہاں دیکھنا چاہیے ناک پر آنکھیں لمبا سدہ کرے گا کیا ہوگا اٹھنے کے بعد آنکھیں ٹیڑی ہو جائیں یہ اللہ کے بندے کون بتایا کرنے کو آپ کو تو نماز میں سدی میں ناک پر دیکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے سدی میں کہاں دیکھے سدی کی جگہ پر رکو میں پاؤں کی انگلیوں پر نہیں سدی کی جگہ پر قیام میں سدی کی جگہ پر لیکن اتہیات میں کہاں دیکھے گا اشارے پر تو اس حدیث کو امام النسحی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن صحیح ہے نمبر بائیس نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ بھی غلطی ہے نماز میں کیا کرتے ہیں باز لو آنکھیں بند کرتے ہیں کیوں دھیان گیان کے لیے خشو آتا ہے نماز میں ہمارا دھیان بٹکتا ہے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں آنکھ بند کرتے ہیں صحیح ہے نہیں کیوں نمبر ایک خلاف سنت ہے سنت کیا ہے دیکھئے دھیان نماز میں لگانا اچھی چیزیں کے بری اگر آنکھ بند کرنا زیادہ دھیان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دھیان والا کام کرتے ہیں لیکن آپ کی نگاہ کہاں ہوتی تھی صدی کی جگہ پر تو معلوم ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انسان کا واقعی دھیان لگتا ہو عملاً بھی آدمی دیکھیں آنکھ بند کر لے گا کئی تظہرات اور زہن میں آتے ہیں تو آدمی نگاہ کہاں رکھیں صدی کی جگہ پر نمبر دو حدیث میں ہے کہ اگر کوئی نماز تمہاری پچھلی روایت آپ نے پڑھی نماز تمہاری کوئی کراس کرنے کی کوشش کرے تو کیا کرو اس کو روکو کیسا روکیں گے آپ آنکھ بند کیے تو سمجھ میں آئی بات کہ ایک حکم آور ہے کہ تم اگر کوئی نماز تمہاری کراس کرنا چاہے قطع کرنا چاہے تو تم کیا کرو اس کو روکو اگر آپ نماز میں آکے بند کریں گے تو کیسا کریں گے اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر پہلی صف میں کوئی آدمی نکل کے چلا جاتا ہے تو پیشے والے کو کیا کرنا چاہیے اس صف کے حصے کو کیا خلل کو کیا کریں پر کریں اب آگ بند کر کے سب پڑھ رہے ہیں امام صاحب بھی گئے تو معلوم نہیں پڑھے آگ بند کر کے پڑھیں گے تو کیسے معلوم پڑھے گا بھئی کیا چل رہا ہے حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر صاحب بچھو بھی نماز میں دیکھے تو نماز میں کیا کرے اس کو تو صاحب آگے سانوے اچھا مار سکتا ہے اس کو تو آگ بند کرنے میں فائدہ کیا ہے کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے بلکہ آدمی کو چاہیے کہ آنکھ نماز میں کھلی رکھے دونوں نماز میں آنکھیں کھلی رکھے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدِيهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَغْمِضُ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاہِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا آپ کے طریقے میں دونوں آنکھوں کا بند کرنا بلکل بھی نہیں تھا نماز میں یعنی کہیں سے بھی ثبوت اس کا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آنکھیں بند کی ہوں نمبر تیس کیونکہ پچھلی روایتیں بھی خود اس کی تردید کرتی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سدے کی جگہ پر نگاہ رکھنا خود اس کی تردید کرتا ہے کہ نماز میں آنکھ بند کی جائے اس کی تردید ہے اس میں نمبر تیس نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا خاص طور سے حرم میں بہت سار لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تراوی میں اللہ اوپر دعا کے وقت میں نماز ہی میں اوپر دیکھتے ہیں وطر وغیرہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں یہ غلط ہے منع ہے وہ جائز نہیں اور وعید ہے اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاہِ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو فَلَا يَرْفَعْ بَصَرَهُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءُ وہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف نہ کرے اَنْ يَلْتَ مِعْ بَصَرُهُ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بینائی سلب کر لی جائے اندہ ہو جائے ایسا نہ ہو انہیں ڈانٹ ہی ہے تو معلومات کی جس پر ڈانٹ ہو جائز ہے نہیں جائز ہے تو تم میں سے کوئی شخص نماز میں اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بینائی سلب کر لی جائے اس حدیث کو امام احمد اور نسعی نے روایت کیا ہے اور یہ بھی اسی چیز کے خلاف ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پر نمبر چوبیس نماز میں بیجہ حرکت کرنا بے وجہ حرکت کرنا نماز میں یہ کیا ہے آدمی نماز کیلئے آئے آہات بانا کان کھو جا رہا پر ناک کھو جا رہا باری باری سارا کیا ہے یہ کتنا ذرا بھی صبر نہیں کہ ایک آدمی بعض جو ہنوی دیوبندی بریلوی حضرات ہیں وقت ان کو دیکھو نماز میں یعنی ان کے ہاں کیا ہے ان کے ہاں لیمٹ ہے لیمٹ ہے اس کے وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر ایک رکن میں تین مرتبہ اگر اس نے کھو جایا تو نماز ختم ہو جاتی ہے یعنی تین مرتبہ حرکت اگر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے وہ ایک آد مرتبہ بڑی مشکل سے کرتے ہیں اور اس کے بعد نہیں کرتے نماز بچانے کے لیے لیکن ہمارے ہاں پر بعض علماء کا جیسے ہے کہ یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں تین مرتبہ بھی نماز باطل ہونے کی دلیل نہیں کا مطلب تین سو مرتبہ بھی اگر حرکت کرے کھو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسا ہے نہیں فرق پڑتا ہے آپ ایک مرتبہ بھی بے وجہ حرکت کریں نماز میں فرق پڑتا ہے کیوں اس لئے کہ آپ کا دھیان دوسری طرف چلا گیا آپ کا دھیان دوسری طرف گیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز میں بے جا حرکتیں نہ کریں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون کامیاب ہو گئے ایمان والے اللہ دینہم فی صلاتہم خاشعون یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں نہ صرف یہ کہ نماز پڑتے ہیں بلکہ نماز کیسے پڑتے ہیں خوشو کے ساتھ خوشو کے کیا معنی ہے پستی سکون ایک آدمی جو ہے سکون وقار کے ساتھ اور توازوں کے ساتھ نماز پڑھے اکڑ کے ساتھ نہیں بعضوں کو دیکھا گیا نماز میں آدھ بانتے ہیں اکڑ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاں پھیلا کے کوئی دلیل اس کی نہیں ہے پاں پھیلانے کی کوئی دلیل ہے نہیں ہے قدم جوڑنے کی دلیل ہے لیکن اکیلا ہے کھڑا ہوا ہے مسجد کے اندر کوئی بھی دوسرا نہیں ہے پاں پھیلا رہا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ سنت نہیں ہے ثابت نہیں ہے اعتدال کے ساتھ آدمی کھڑا ہو توازوں کے ساتھ آدمی کھڑا ہو یہ نہیں کہ سینہ تان کے آدمی کھڑا ہو نہیں آدمی کے اندر پستی ہونا چاہیے اس کے اندر جھکا ہو یعنی یہ بھی نہیں کہ جھکے کھڑا ہو رہا ہے رکو کی طرح کھڑا ہو رہا ہے یہ بھی نہیں لیکن آدمی کے اندر اس کے دل میں یہ ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں در ہونا چاہیے خوف ہونا چاہیے اس کے اندر تو توازوں کے ساتھ نماز آدمی پڑھے وقوم اللہ قانتین کھڑے ہو اللہ کے سامنے کیسے قانتین فرما بردار غلام بن کے کھڑے واللہ کے سامنے مالک کے سامنے غلام کیسے کھڑتا ہے آگڑ کے ساتھ نہیں مالک کے سامنے آدمی کیسا غلام توازوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں خوش و اختیار کرتے ہیں سورہ المؤمنون کی آیت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاشعون کہتے ہیں خاشعون کا مطلب کیا ہے خائفون ساکنون خاشعون کا مطلب کیا ہے خائفون ساکنون خوف زدہ اور سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں خوف کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ ابن کسیر کہتے ہیں وَقَدَا رُوِيَانْ مُجَاهِدْ وَالْحَسَنْ وَقَتَادَهْ وَالزُّهْرِي ایسا ہی مروی ہے مُجَاهِدْ حَسَنْ بَسْرِي اور اسی طرح سے قطادہ اور زہری سے تو اس اس روایت سے اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں انسان کو سکون سے کھڑا ہونا چاہیے دوازوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے بیجا حرکتیں آدمی کو نماز میں نہیں کرنا چاہیے واقعی آدمی کو کہیں سے لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز میں خلل ہوگا ایک بار کھو جانے کے بعد رک گیا ماملہ ٹھیک لیکن آدمی دیکھیں عربوں کو بھی بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ کپڑے سمیٹ رہے ہیں کبھی یہ صحیح کر رہے ہیں کبھی وہ سے کیا ضرورت ہے تجھ کو کیا یہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یعنی تیرے ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے تیرا جببہ اور تیرا جو ہے سر پہ امامہ ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے کیوں وقت ضائع مت کرا اللہ کے سامنے آجزی کی آپ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی لیلت القدر کے بعد والی فجر صحابی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات جو بتائی تھی لیلت القدر کی اس میں ایک علامت یہ تھی کہ عزرات بارش ہوگی ہے ہم نے دیکھا مسجد کے اوپر جو سائبان تھا جو چھت تھی وہ لکڑیوں والی تھی اور کوئی اسی پکیت جو چھت نہیں تھی اس زمانے میں بارش ہوئی مسجد کے اندر کیچڑ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس زمانے میں مسجد میں کنکریاں تھی مٹی تھی ہماری طرح قالین والی مسجدیں اس زمانے میں نہیں تھی آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد جب آپ پھر کے بیٹھے جیسے امام کو بیٹھنا چاہئے تو اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک پر مٹی تھی کیا مطلب کیا اس سے سمجھا ہم کو نماز میں بھی آپ نے اس کو صاف نہیں کیا لیکن ہم لوگ کتنا خیال لگتے اپنا نماز میں ذرا بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے مٹی ذرا لگ گئی تو اس کو صاف کرنے کی فکر گویا کہ اس کا فوٹو نکال کے بھیجنے والے نکاح کے لئے آدمی کو نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے یعنی کتنا بھی آپ نے صاف نہیں کیا آپ کو معلوم ہے مٹی لگی ہوئی ہے لیکن آپ نے نماز میں ناک پر کی پیش آنے کی مٹی صاف کی نہیں تو معلوم یہ واقعی نہیں کرنا چاہیے خامخا کی حرکتیں مناسب نہیں ہیں سنت یہی ہے کہ آدمی سکون کے ساتھ نماز پڑھے ہاں اگر ضرورت ہے تو حرکت کرے یہ بھی ثابت ہے جیسے آپ نے خود بتایا سام بچو اگر دیکھے تو آدمی کیا کرے اس کو مارے نماز میں بھی مارے بچی بھی نماز پوری کریں اس کے بعد اتنی اکٹیویٹیز سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر کوئی کراس کر رہا ہے اس کو روکے یہ بھی حرکت ہے کہ نہیں کر سکتا ہے کوئی سلام کرتا ہے نماز کے باہر سے کوئی آپ کو اور آپ نماز میں تو کیا کریں گے آپ ہاتھ کے اشارے سے اس کو جواب دیں گے زبان سے نہیں علیکم سلام اچھا ایسا نہیں بلکہ آپ کیا کریں گے آپ کا مان لیجی باندھ آئے تو آپ اس طرح سے ہاتھ کریں گے ہتھیلی زمین کی طرف اور اس کی پشت جو ہے آزمان کی طرف ایسا آپ اس کا جواب دیں گے تو نماز میں بعض حرکات ہیں ضرورت کے وقت میں لیکن بیجا حرکت بلا سبب حرکت نہیں ہے مثلا آپ نماز میں ہیں اور آپ کی جیب میں آپ کا موبائل ہے اور آپ نے اس کو سائلنٹ نہیں کیا ہے اور اثر کی نماز ہے اور آپ کی ٹون بہت ڈسکو ہے کتنے لوگ ہیں جن کے موبائل میں کیسی ایک گانے بجانے کی میوزک ہوتی ہے جب بھی فون آیا ڈسکو کیا آپ مطلب لوگوں کو ناچنے کی دعوت دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں دعوت حرام ہی ہے حرام ہے مسجد کے باہر بھی بیت الخلا میں بھی حرام ہے ایک آدمی گانے کا ٹون رکھتا ہے اپنے موبائل میں بیت الخلا میں بھی حرام ہے آپ مسجد میں اس کو لالیں اب اگر اب ہوتا کیا ہے بعض اوقات بیچارہ وہ غریب کبھی آتا نہیں نماز کو آگیا اور موبائل ایسا بجرا پوری ہر اعتبار سے بجرا ہو بھی ایسا چائنہ کا موبائل ہے آخری سب تک آواز جائے اور امام صاحب کی پیچھے ہی کھڑا آج پڑھوں گا میں کبھی آتا نہیں آج تو پہلی سب میں پڑھوں گا میں سب سے پہلے آیا ہوں اب پوری نماز میں امام صاحب کبھی کبھی تو جہری نماز ہوتی ہے اچھا وہ بند بھی نہیں کرتا جو چل رہا ہے اور جو فون کر رہا ہے وہ بہت بیزی سیریوسی فون کر رہا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کال کرتا چلا جا رہا ہے اور وہ میوزک بچتی جا رہی اور وہ بند کرتا نہیں کیا سمجھتا ہے نماز میں حرکت کرنا ٹھیک نہیں ہے ایسی حرکت کرنا صحیح ہے نکالیں اور اس کو کیا کریں سائلنٹ کریں بند کریں توڑیں جو بھی کرنا اس کو کریں لیکن اس کا آواز اس کی بند کریں اور جیب میں ڈالیں یہ حرکت اس کی لئے نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے سمجھ میں آئی بات کیونکہ یہ منکر ہے اس کی وجہ سے نصرف اس کی بلکہ دوسروں کی بھی نماز خراب ہو رہی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آکے کھڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے رات میں ابن عباس نوجوان کم عمر بچے تھے آکے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ میں مقتدی کہاں کھڑا ہوگا رائٹ میں وہ کہاں کھڑے ہوئے لیفٹ میں آپ نے نماز میں اپنے ہاتھ سے پگڑ کے پیچھے سے ان کو اپنے دائیں طرف لیا تو معلوم کیا ہوا نماز میں اگر کوئی منکر واقع ہوتا ہے جو نماز ہی سے مطالق ہو نماز ہی میں حرکت سے اس کی صلاح کی جا سکتی ہے تو موبائل آپ کو نماز ہی میں کیا کرنا چاہیے ہاں لیکن پورے واتس ایپ چیک نہ کریں چلو بھئے مال میں پڑ گیا آپ نے کوئی نماز میں جائز ہے تو پورے دیکھر کس کس کا میسج ہے پھر اس کو میسج بھی کر رہے ہیں کہ I am in صلاح call you later نہیں صحیح نہیں ہے بس آپ کو بند کر دینا رکھ دینا اس کو ٹھیک تو یہ نماز میں حرکت سے مطالق ہے عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہو رآ رجلن یحردک الحصابیدی وہو فی الصلاح عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز میں ہے اور نماز میں کنکریوں کو حرکت دے رہا ہے کنکریوں سے کھیل رہا ہے کیونکہ مزید میں اس زمانے میں کیا ہوتی تھی کنکریوں عطیات میں بیٹھا ہوگا اور کنکریوں کھیل رہا ہے بعض وقت لوگوں کو ایک کمپنسیو ڈیسارڈر ہوتا ہے تو فلمن صرف قال له عبداللہ جب وہ نماز سے فارع ہوا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک الحصاب وانت فی الصلاح فإن ذالک من الشیطان کہا کہ نماز میں جب تو ہو تو نماز میں کنکریوں کو الٹ پلٹ مت اس لئے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یعنی یہ شیطان کے اثر سے ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے تو نماز میں کنکریوں پلٹنا یا اسی طرح سے کپڑے الٹنا پلٹنا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا ڈاڑی مسلسل صحیح کرتے رہنا کنگری ڈاڑی میں کرتے رہنا نماز میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ چیز صحیح نہیں ہے مناسب نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ کیا کہا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَان یہ شیطان کی طرف سے ہے یہ شیطان کا اثر ہے چاہتا ہے کہ تم اللہ کی بجائے مخلوق میں مشغول ہو جاؤ نماز میں کسی طرف آدمی کو مشغول ہونا چاہیے اِنَّ فِي الصَّلَاتِ لَشُغْلًا نماز مشغول ہونے کی چیز ہے نماز میں کسی اور چیز میں مشغول ہونا صحیح نہیں ہے اس حدیث کو امام النسی نے روایت کیا اور ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے نمبر پچیس نماز میں پڑھی جانے والی قرط و عذکار کے معنی نہ سیکھنا سال و سال گزر جاتے ہیں لوگوں کے لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھتا ہے یہ اس کے سواب کو کم کرتا ہے یہ اس کے سواب کو کم کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِمْ مُسْلِمِن يَتَوَضَّعُ فَيُسْبِغُ الْوُضُ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے اچھے سے وضو کرتا ہے پورا پورا وضو کرتا ہے ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ پھر نماز میں کھڑا ہوتا ہے فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ وہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یعنی جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے نماز میں اس کا علم ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اِلَّن فَتَلَ قَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ مِنَ الْخَطَایَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَمْبُ وہ اس حال میں نماز سے لوٹتا ہے اس حال میں نماز سے فارغ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا ماں کے پیٹ سے آدمی جنم لے تو اس پر چھوٹے گناہ ہوتا ہے یا بڑے ہاں اس سے دلیل ملتی ہے کہ اگر نماز صحیح ڈھنگ سے پڑے تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ نماز کے اخیر میں استغفار بھی ہے اللہ مَا اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِ ہے نوز میں آپ اس کو سمجھ رہا نہیں کیا پڑھ رہا جس کو سمجھتا ہے وہ کیا کر رہا ہے اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا تیرے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں میرے ساری گناہ کے مغفرت کر دے مانگا نا اس نے تو ساری گناہ معاف ہوں گے کی نہیں ہوں گے ہوں گے تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز میں جو کچھ پڑھتا ہے اس کو سیکھے سورة الفاتح سالوں سال پڑھ رہا ہے اس کو مطلب معلوم نہیں قل هو اللہ احط پڑھ رہا ہے اس کا مطلب معلوم نہیں کیوں نہیں معلوم ہے معلوم ہونا چاہیے سیکھیں اس کو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے لیکن جو آدمی سست ہے اس کے لئے سب مشکل ہے لیکن جس انسان کو قدر ہے اس کے لئے سب آسان ہے جو آدمی واقعی چاہتا ہے کہ اس کو ثواب ملے اور اس کی عبادت میں دھیان پیدا ہو اس کی عبادت میں کیفیات پیدا ہو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ معنی سیکھے جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کی اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کی عبادت صحیح ہے نمبر چھبیس نماز میں دھیان نہ دینا نماز میں دھیان نہیں دینا یعنی ایک تو تھا کہ آپ کی نگاہیں دردر چلی جائیں جو پچھلے اس میں التفات ہم نے دیکھا دوسرا یہ ہے کہ نگاہ تو برابر سجدے کی جگہ پر ہیں لیکن دل کیا ہے دل بہت سا خویا ہوا ہے نماز کی طرف دھیان نہیں ہے یہ بھی برا ہے دھیان آدمی کا کہا ہونا چاہیے نماز میں ہے زکریہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا انہوں نے کیا کہا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَا اپنی قوم سے کہا اللہ نے تم کو نماز کا حکم دیا ہے فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِدُوْ جب تم نماز پڑھو تو یہاں وہاں دھیان مت دو التفات مت کرو فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَنْتَفِدُوْ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بندے کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے ہاں اس وقت تک جب تک کہ وہ یہاں وادہان نہ دے بندے کی طرف بندے کے چہرے کے سامنے کس کا چہرہ ہوتا ہے لاکہ کیسے ہم کو نہیں معلوم ہم کو معلوم نہیں لیکن یہ قید کب کے لئے ہے ار وقت نہیں نماز میں پھر وہ اس میں بھی قید کب تک ہے جب تک کہ ہاں یہاں وادہان نہ دے تو ایک آدمی کے لئے کتنی بڑی بات ہے کہ اس کی چہرے کے سامنے اللہ عرب العالمین کا چہرہ نماز میں آدمی کو چاہیے کہ وہ یہاں وادہان نہ دے یا وہاں چہرہ نہ کرے یا وہاں نگاہ نہ کرے اس حدیث کو امام احمد اور امام الترمیدی اور اسی طرح سے امام البخاری نے تاریخ میں یا نصی ابن حبان حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے تو نماز میں آدمی کو چاہیے کہ وہ یا وہاں دھیان نہ دے نمبر ستائیس رکوع سجود میں پیٹ سیدھی نہ کرنا جیسے بعض لوگ رکوع کرتے ہیں پوری طرح جھکتے نہیں اور اسی طرح سدہ کرتے ہیں تو بلکل زمین سے چپک جاتے ہیں رکوع اور سجود میں پیٹ سیدھی کا مطلب یہ ہے کہ قائم ہو اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے یا اس کے اندر اونٹ کی طرح اس طرح سے اونچائی نہیں ہونا چاہیے بلکہ پیٹ سیدھی ہو رکوع میں اسی طرح سدھے میں جائیں تو ظاہر بات ہے کہ اسیدھا تو نہیں ہو سکتا ہے قائم کا مطلب یہ نہیں کہ بلکل اس طرح سے ہو پیرلل ہو زمین کے ضرور ہی نہیں بلکہ پیٹ کیسی ہو ایک دم زمین سے چمٹ نہ جائے بلکہ کیا رکھے زمین سے فاصلہ رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجزئو صلاة الرجلی حتی یقیم ظہرہو فی الرکوع والسجود اس آدمی کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے لا تجزئو کا مطلب ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں لا تجزئو اجزاء سے یعنی وہ چیز ادا ہو جانا لا تجزئو صلاة الرجلی اس آدمی کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ حتی یقیم ظہرہو فی الرکوع والسجود یہاں تک کہ وہ رکوع اور سجود میں اپنی پیٹ سیدھی نہ رکھے ٹھیک ٹاک نہ رکھے تب تک کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے امام احمد ابودعوت ترمیدی نصیب نماجہ نے اس کو روایت کیا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو نماز میں اپنی پیٹ سیدھی رکھنی چاہیے آپ رکوع میں جب جائیں تو آپ کی پیٹ ایسی سیدھی ہونا چاہیے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی نے کہا کہ آپ کی پیٹ نہیں ایسا لیکن سمجھانے کیلئے بتایا کہ آپ بلکل سیدھی پیٹ رکھتے تھے یہ نہیں کہ یوں اس طرح سے آدمی پیٹ کرے ایک دم اونٹ کی کوہان کی طرح جھکتے نہیں بعض اوقات لوگ یا سر اونچا ہوتا ہے اور ایک دم اس طرح سے نہیں رکوع بلکل سیدھی پیٹ ہونا چاہیے یہ بھی نہیں کہ آپ ایک دم اس طرح سے کریں اتنا جھک جائیں کہ مطلب موہ آپ کا گھٹنوں کے قریب ہو جائے نہیں بلکہ رکوع میں کیا ہو سیدھی پیٹ ہونا چاہیے تو یہ سر بھی اس کا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقیم فیہا صلبہ بین رکوع و سجودہ اس سے ایک اور مسئلہ آمکو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی الى صلاة عبد اس بندے کی نماز کی طرف اللہ دیکھتا بھی نہیں لا يقیم فیہا صلبہ جس میں اپنی پیٹ و سیدھی نہ رکھے بین رکوع و سجود اپنے رکوع اور سجود کے درمیان اپنی پیٹ کو سیدھی نہ رکھے یعنی جب آپ دیکھئے بعض لوگ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدے سے اٹھتے ہیں ٹھیک سے بیٹھتے بھی نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں تو معلوم یہا کہ رکوع اور سجود میں پیٹ ٹھیک تھاک رکھنا چاہیے یعنی سکون سے رکھنا چاہیے اور سیدھی پیٹ رکھنا چاہیے اسی طرح سے رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا چاہیے اور سجدے کے بعد پہلے سندے کے بعد ٹھیک سے بیٹھ جانا چاہیے یہ نماز کی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے ونہ نماز صحیح ہوتی نہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اتنی کیا جلدی انسان کو ہے کہ وہ فٹا فٹا آپ دیکھیں بعض لوگوں نے ویڈیو بھیجے تراوی کے ہمارے بس میں تھا اسی نماز ہے بھی کیسا پڑھ رہے مطلب کہ جنون سے آگیا ایک دم کہ مطلب پانچ منٹ میں بیس رکت پڑھے ہوں گے وہ لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر کونسی نماز ہے یہ نماز ہے نماز نہیں نماز کا مزاق ہی ہے ایسے نماز پڑھتے ہیں آپ سوچئے آدمی کھانا بھی ایسا نہیں کھاتا ہے ایک ایک لقمہ برابر چبا کے کھاتا ہے تو کھانے کے بارے میں یہ سمجھے کوئی آدمی کہ جلی لکھا لو آرام سے کھانے دو بھائی کھانا ہے یہ نماز آپ کی اس سے تیز ہے نماز آپ کیسے پڑھ رہے ہیں سکون اور اوقار سے آدمی نماز پڑھے کہ وہ نماز ہو تماشا نہ ہو تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر ایسا نہ کرے آدمی سکون سے نماز نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی ہے جیسا کہ اگلی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے نمبر اٹھائیس جلدی جلدی رکو اور سجود کرنا تیزی سے رکو کرنا تھوڑی دیر رکو میرا پھر فٹ سے اڑ گیا پھر سجے میں چلا گیا اور فٹ سے اڑ گیا اس طرح سے جلدی جلدی والی نماز پڑھنا جس میں آدمی رکو اور سجود میں اتمنان نہ رکھے اس نماز کے بارے میں کیا ہے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرق الناسی من يسرق صلاتہو سب سے بترین چوری یہ ہے کہ آدمی نماز میں سے چوری کرے سب سے بترین چوری کیا ہے آدمی نماز میں سے چوری کرے اپنی نماز چورا لے قیلَ یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صلاتہو اے اللہ کے رسول آدمی نماز میں سے کیسے چوری کرے گا قَالَ لَا يُطِمُ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا آپ نے فرمایا ایسے کہ وہ نماز میں رکو اور سجدہ تمام نہ کرے مکمل نہ کرے ادھورہ سجدہ ادھورہ رکو تو اس سے کیا ہے یہ نماز میں سے چوری ہے اور بترین چوری ہے کہ ایک آدمی نماز میں چوری کرے اس حدیث کو امام التبرانی نے الاوسط میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے ابو عبداللہ الاشعاری کہتے ہیں صلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی اصحابی یہ حدیث سنیں شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ پھر آپ بعض صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے رہیں فَدَخَلَ رَجُلٌ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا فَقَامَ يُسَلِّ اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا فَجَعْلَ يَرْكَعْ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ اور وہ آدمی رکو سجدے کرنے لگا لیکن رکو سجدے میں ٹھونگ مارنے لگا يَنْقُرُ نَقْرَا کا مطلعہ ہوتا ہے نَقْرَتَ الْغُرَاب جیسے کواہ ٹھونگ مارتا ہے زمین سے چکتا ہے کچھ دانیں تو اس کو کیا کہتے ہیں نَقْرَا نُقْرَا یعنی يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ تو وہ اپنے سجدوں میں رکو میں کوئے کی طرح جیسے ٹھونگ مارنے لگا یعنی جلدی جلدی رکو سجدے کی ہے فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلْهِ سَلَّمَ اَتَرُوْنَ هَذَا آپ نے صحابہ سے کہا دیکھتے ہو اس آدمی کو دیکھتے ہو یہ مَمَّا تَعَلَى هَذَا مَا تَعَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ جو اسی حال میں مر جائیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں مر رہا مَا تَعَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّم یہ ایسے ٹھونگے لگا رہا ہے نماز میں جیسے خون میں کوئا ٹھونگ لگاتا ہے اِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ کَلْ جَائِعَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالْتَّمْرَةَيْن جو آدمی رکو اور سجود کرے اور اس میں بالکل کوئے کی طرح ٹھونگ لگایا تیزی سے رکو اور سجود کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بہت بھوکا آدمی ہو اور اس کو ایک یا دو خجوریں کھانے کے لئے دے دی جائیں آپ نے فرمایا فَمَادَ تُغْنِيَا دِعَنْهُ وہ دو خجوریں یا وہ ایک خجور اس کی کیا بھوک مٹائے گی اس کو سیر کرے گی وہ نہیں تو اسی طرح سے یہ نماز اس کی دینداری کو کیا فائدہ پہنچائے گی اس کے اندر کیا تقویٰ پیدا کرے گی یہ نماز اس کے اس کے اندر اللہ کی کیا آیات پیدا کرے گی یہ نماز اس کی کیا اصلاح کرے گی یا عبودیت کی کیفیات کیا نصیب ہوں گی اس کو کہ اتنی جلدی نماز پڑھتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا مَمَّا تَعَلَى هَادَا مَا تَعَلَى غَيْرِ مِلَّتِ مُحَمَّدِينَ کہ ایسا عمل کر رہا ہے سارے دین میں سب سے اہم ترین عمل کیا ہے نماز اور وہ نماز ہی ایسی خراب پڑھ رہا ہے باقی دین کا کیا حال ہوگا اس کے کیونکہ نماز صحیح ہوگی قیامت کے دن باقی عمال صحیح نکلیں گے نماز میں بگاڑ رہا باقی عمال میں بگاڑ نکلے گا تو نماز ہی بگڑی ہوئی تو باقی زندگی کیسے صحیح ہوگی تو اس حدیث کو امام التبرانی نے اور اسی طرح سے امام ابو یعلا نے امام ابن خزیبہ نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں شیخ علی الباری نے اس کو حسن کہا ہے نمبر انتیس رکنا ہے کہاں ہے ذمہ دار نہیں ہے نا تیس کریں گے پورے ٹھیک دو اور باتیں کر کے ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ انتیس تیس پورا کر لیں گے سجدے میں زمین پر بازو بچھا دینا سجدوں میں کیا کرنا زمین پر ہاتھ یعنی کوہنی کے ساتھ ہتھیلیاں پورا پورا بچھانا بہت سالو کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلو فی السجود نماز میں سجود میں اعتدال کرو ٹھیک سے سجدے ادا کرو وَلَا يَبْسُتْ أَحَدُكُمْ علماء نے کہا کہ کئی جانوروں کی مثالیں کی طرح عمل سے منع کیا گیا ہے لومڑی کی طرح یہاں وہاں دیکھنا منع ہے نماز میں کوئی کی طرح ٹھونگ لگانا منع ہے اسی طرح سے کتے کی طرح ہاتھ بچھانا منع ہے گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ اٹھانا سلام کے وقت منع ہے تو اس طرح سے جانوروں کی مشابہت سے بھی ہم کو منع کیا گیا ہے تو اس حدیث سے بات معالم ہوتی ہے کہ سجدے میں دونوں یعنی ہاتھ زمین پر پوری طرح بچھا دینا یہ منع ہے دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا سَجَدْتَ فَضَعْكَ فَيْكَ وَرْفَعْ مِرْفَقَيْكَ جب تو سجدہ کرے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھ دے اور دونوں کونیاں اٹھا لے کونیاں کیا اگر اٹھا اور ہاتھ لیا زمین پر رکھ یہ طریقہ سجدے کے لیے ہے یہ نہیں کہ آدمی پورا ہاتھ بچھا دیں آپ دیکھیں گے عورتوں کے لیے یہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ عورتے کیا کریں عورتے کیسے سجدہ کرتی ہیں پورا زمین پر ہاتھ بچھا دیتی ہیں کیوں پردہ کون بتایا آپ کو بھئی کہ ایسا پردہ ہے بازار میں جاتے وقت ایسا نہیں ہے درگہ پہ جاتے وقت ایسا نہیں ہے نماز ہی میں پردہ آدھا گھر کے کونے میں تو یہ کونسی دلیل ہے اس کے لیے کوئی شریح حکم اس میں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص وَلَا يَبْسُتْ أَحَدُكُمْ یہ نہیں کہا تم میں سے صرف مرد یہ کس سے خطاب ہے مردوں سے ہے پوری امت سے ہے تم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھ زمین پر نہ بچھا ہاتھ کی انگلیاں کھلی رکھنا صدی میں اس طرح سے ہاتھ کی انگلیاں کھلی رکھنا یہ بھی غلط ہے ہاتھ کی انگلیاں کیا ہونی چاہیے سمیٹ لینا چاہیے ہاتھ کی انگلیاں پوری صدی میں سمیٹ لینا چاہیے وَآلِبْنِ حُجْرَ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ وَلِهِ سَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب صدی کرتے تو اپنی انگلیاں سمیٹ لیتے ہیں اپنی انگلیاں سمیٹ لیتے ہیں انگلیاں بھی کیا ہے انگلیاں ہے کہ نہیں وہ تو انگلیاں اٹھا ہے تو کتنی انگلیاں ہے آپ کو آٹھ انگلیاں کتنی ہے دس تو وہ بھی انگلی ہی میں آتا ہے اس کا نام الگ ہوا تو کیا ہو لیکن وہ بھی دس انگلیاں ہاتھ میں ہوتی ہے آدمی کے تو وہ بھی انگلیاں ہوتا ہے انگلی میں ہی شمار ہوتا ہے تو اپنی انگلیوں کو کیا کرے آدمی سمیٹ لے سجدے میں تو بعض لوگ کھلی رکھتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہے بلکہ سمیٹنا سنت سے ثابت ہے اس روایت کو امام ابن خزیمہ ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے